اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں والڈ آف نالج آئیے ان کیوں تو آج کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے گورنمنٹ ایمپلائیس کے حوالے سے ان کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے ایک نوٹیفکیشن جو وہ جاری کیا گیا ہے اس کی پوری تفصیل جو ہے اس ویڈے کے اندر میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں اس سکرین پر کہ گورنمنٹ آف دا پاکستان کیابنٹ سیکٹریٹ اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کی طرف سے اکتیس میں دو در بائیس کو یہ نوٹیفکیشن جاری ہوئے آفیس میمورانڈم اور اس کا سبجیکٹ ہے کہ سیول سرونٹس ڈیریکٹری ڈیٹائرمنٹ فرام سرویس ریپیل رولز ٹو تھاؤزن ٹوٹیٹیٹو یعنی یہ جو پتیس سال ڈیٹائرمنٹ والا جو رول ہے وہ بحال ہو گیا ہے اس حوالے سے یہ ہے The undersigned is directed to refer to the subject and to state that the competent authority پرائم منسٹر آف پاکستان has been pleased to approve Retirement from Service Repeal Rule 2022 The copy of Gazet Notification SRO No. 6981-2022 dated 30 May 2022 is enclosed therewith No. 2 All the minister divisions are requested to bring this decision to the notice of all attached departments subordinate offices under their administrative control for compliance and further necessary action تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر کہ ایکچولی جو پاکستان کے جو وزیراعظم صاحب ہیں وہ انہوں نے approve کیا ہے civil servant directory retirement services rule repeal جو ہے 222 وہ اور گزت نمبر جو ہے وہ بھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی منسٹریز جو divisions ہیں تو وہ یہ decision جو ہے اس کا notice جو ہے وہ تمام اٹائج department جو ہے یہ سب ارڈنیٹ offices ان کے مات ہیں جو offices کام کر رہے ہیں ان کو بیجیں گے اور administrative control اور compliance کے لیے اور further necessary action کے لیے تو نیچے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا ہے تو نیچے اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک تو محمد سالم خٹک deputy secretary cp اس کے signature ہے اور اس کے علاوہ secretary additional secretary in charge of the minister division اسلام آباد رولپنڈی جو ہے اور پھر اس کی copy security to the president president secretary public اسلام آباد کی طرف forward کی گئی ہے secretary to the prime minister prime minister office to isلام آباد اور number audited general of Pakistan اسلام آباد the secretary federal public administration اسلام آباد the secretary وفاقی متصب ombudsman secretary اسلام آباد the secretary federal tax ombudsman secretary اسلام آباد اور the chairman national accountability bureau اسلام آباد اور the director general intelligence bureau اسلام آباد اور the director general pakistan public administrative research center اسلام آباد اور copy for information to یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایت نمبر پہ سیریل پی ایسٹو security establishment division اسلام آباد اور number 9 سیریل پی ایسٹو special security establishment division اسلام آباد اور دس نمبر پہ additional secretary giant secretary establishment division اسلام آباد اور director آئیٹی اسٹویشمنٹ دیویجن فار اپلوڈنگ آن ویب سائٹ تو اس سے آگے جو مزید اس کی ڈیٹیل ہے وہ بھی میں آپ بتاتا ہوں کہ وہ ڈیٹیل کیا ہے اور وہ نوٹیفکیشن کیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ the gazette اور پاکستان ایکسٹر آرڈینری پبلشت بائی ایتھارٹی اسلام آباد مندے مای ثلیٹی سالتنسٹنیٹیٹو یہ گازت ہے پارٹو اس کا سٹیفیشنٹ 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 خاص رو اسکے alاوہ گورنمنٹ آف پاکستان کیابینت سیٹر ایسٹوشمنٹ دیویجن نوٹیفکیشن اسلام آباد ثلیٹی اس میں ٹلیتیٹیٹو یہ سیس ایکس ایکسٹرسائیز in exercise of the power tefered by Subsection 1 of Section 25 of the Civil Servants Act 1973 and with notification number Dated the 27th February 1998 the Prime Minister is pleased to make the following rules namely short title and commencement These rules shall be called the Civil Servants Directory ریٹائرمنٹ فرام سروس ریپیل رولز ٹوزنٹیٹو دیز رولز شل کم انٹو فورس اٹ ونس ان شل بی ٹیم تو ہف تیکن افیکٹ آن اینڈ فرام گومنسمنٹ آف سیر سرمنٹ ریکٹری رول ٹوزنٹ ونٹی اور نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائز رس فائیو تو یعنی یہ ریٹائرمنٹ جو ہے وہ پتیس سال جو ریٹائرمنٹ والا رولز ہے وہ بال ہوا ہے تو یہ اس حوالے سے آپ گزٹ جو ہے یہ بھی میں نے آپ کو بڑھ کر سنا ہے کہ گزٹ جو ہے وہ بی سی ڈیٹ کا جاری کے گئے ہے گزٹ اور اس کے علاوہ جو ہے مزید میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ بھی ایک نوٹیفکیشن ہے کہ وہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ کیا ہے تو پھر میں ایک دفعہ آپ کو ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں جو نوٹیفکیشن ہے کہ پتیس سالہ سروس ریٹائرمنٹ کا جو رول ہے وہ بہال ہو چکا ہے اور یہ تیس مئی دوہزر بائس کو نوٹیفکیشن جو جاری کے گئے اور نوٹیفکیشن تھوڑا لیندھی تھا تین پیجز تھے وہ تین پیجز جو ہیں وہ میں نے سٹیپ وائز جو ہیں وہ دو پیجز ڈسکس کر لی ہیں اور یہ لاسٹ والا پیج جو ہے یہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اس میں آپ دیکھیں کہ ترٹین سکسٹین دا گزٹ آف پاکستان ایکسٹرا میئی تھرٹی ٹو تھازنٹ ایٹھ ٹو پار ٹو تیرہ سولہ دا گزٹ آف پاکستان ایکسٹرا میئی تیس دوہزر بائس پار ٹو نمبر ٹو ریپیل نمبر ون دا سیول سرونٹ ڈریکٹری ریٹائرمنٹ فرام سرفسز رولز ٹو تھازنٹ ایٹی آر ہیار بائی ریپیل اس میں دوسری نمبر پہ ہے کہ ون ریپیل انڈر سب رول ون یہ پیچھے جو رولز ہیں سرفیس رولز ہیں کہ ظاہران وہ جتنے بھی ہائی ایتھارٹی پہ جو لوگ بیٹھے ہیں اور جو سب آرڈینیٹس ہیں جو ٹائٹ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی طرف یہ فاروڈ کی گئے ہیں جیسے کہ پورے میں نے آپ کو گلس پڑھ کر سنائی کہ کن کن جو ڈپارٹمنٹس ہیں میں ان کی جاری کیے جا چکے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ ریپیل جو ہے اس میں دسیول سرونٹ ڈریکٹری ریٹائرمنٹ فرام سرفسز رول ٹو تھازنٹ ٹو آر ہیار بائی ریپیل باز ڈریکٹری ریپیل ریپیل τی برای اِنی روی عمروی اس کی طرف ن nacional عمروی عمروی خاتろ عمرو في آر عمرو 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 the repeal rules were initiated or finalized. تو اس میں میں آپ کو یہ پڑھ کر پناتا ہوں کہ any actions taken کوئی بھی اگر عمل کیا جاتا ہے یا proceeding کروائی کی جاتی ہے اس کی بتدا کی جاتی ہے یا کوئی چیز pending ہوتی ہے یا اس کا conclusion کیا جاتا ہے concluded کیا جاتا ہے اس کی recommendation ہوتی ہے یا کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے یا اس کے order جائے وہ pass کی جاتا ہے یا notification جائے وہ جاری کیا جاتا ہے ان repeal rule کے تحت are here by recalled تو دوبارہ سے جائے کوئی no legal effect کوئی اس طرح کا قانونی اثر جائے اثر نہیں ہوگا ان کوئی پر اثر انداز and no interference اور کوئی مداخلت جائے وہ نہیں ہوگی ان سیول سرونٹ کے خلاف affected are suffered under the repeal rules جو پہلے جو ہے وہ متاثر ہو چکے ہیں ان rules سے for the reason and proceedings of directory retirement under the repeal rules were initiated are finalized یہ rule جو ایشو کیا جا رہے ہیں یہ جو notification issue کیا جا رہا ہے اس کو فالو کیا جائے گا یعنی پچیس سالہ service retirement والا جو rule ہے وہ بحال کیا جا چکا ہے اور اس کی تیری pages جائیں اس کی details جائے وہ بھی میں نے آپ کو اس ویڈیو میں جائے وہ بتا دی ہے تو نیچے آپ دیکھیں کہ محمد سالم خٹک ڈیپٹی سیکیورٹی سی پی فور ہیں اس کے پیچھلے pages ڈین دو اس پہ بھی signature تھے تو ناظرین جی آج کی ویڈیو تھی اگر آپ کو اچھی لگیے اس کو لائک اور کمنٹ کیجئے اسی update کے ساتھ اگلی update تک کے لئے آپ سے اجادت کہتا ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ